اس ویسٹرن دنیا کے اندر بھی اب آپ کی لائف جو ہے نا وہ سیکیور نہیں ہے ہم اپنے ملکوں سے ایک اس وجہ سے بھی یہاں رہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ہماری جان محفوظ نہیں تو ہم جو یہاں کے بس جاتے ہیں اور بس جائے تو ہماری زندگی محفوظ رہ گی لیکن مزے کی بات ہے کہ یہاں پر بھی آبائیستہیستہ جو دیکھنے کوئنسیڈن مل رہے ہیں جو واقعات رونوما ہو رہے ہیں جو میں سننے کو من رہا ہے جو دکھ بھی رہا ہے وہ ایک لما فکریہ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں بھی لائف آئیستہ آئیستہ ایک ڈینجر زون میں جا رہی ہے یعنی کہ یہاں جو ہیپننگز ہو رہی ہے نا وہ میرے مزدی کیا ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں اسلے کی کھلی نمائش تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا ہمارے ملکوں کی طرح لیکن یہاں پر ایک ایسا ہتھیار ہر ایک کے پاس موجود ہے جو واقعی میں اگر اس سے کسی کی جان لی جائے تو وہ بڑی تکریف اور درپناک ہوتی ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ برانے کا سب یہ مقصد ہے کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ویسے تو پڑی عجیب سی بات ہے کہ یہاں پر یہ اس طرح کی جو 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 نایف اٹیکس ہیں وہ مطلب کیسے اتنا ٹرینڈنگ میں آ رہے ہیں کس طرح ہو رہا ہے یعنی کہ وجائے جو ہیں وہ آپ کوئی بھی فو بیا لے لیں کوئی بھی ایک سائیکلوجیکل ایک میٹنس لے لیں چاہے وہ ریلیجن کی ہو چاہے وہ ویلگریٹی کی ہو چاہے وہ فیملی ایشوز ہو کوئی بھی ہو مطلب یہاں دل کرتا ہے کسی کا وہ اچھا دیکھ رہا ہے پڑا لکھا ہے جو بھی اس کا ریکارڈ بھی پیچھے بہت اچھا ہے لیکن پتہ نہیں اس سرٹن ٹائم میں اس کے دماغ کو کیا ہوا کہ اس نے اچانک سے ایک سامنے والے پر بار کر دیا یعنی اس کی ویچاری کی آئی بھی تھی زندگی خطہ چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو یا مرنے والا میل ہو فیمیل ہو بچہ ہو گوڑا ہو صرف اس بات پر کہ میرا دماغ اس طرح چیز سوچ رہا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا میں نے مار دیا بعد میں ٹائگنوز ہوتا ہے کہ وہ پاگل تھا یا سائکو ہے یا اس نے کسی ٹسل میں مارا ہے یہاں پر اس طرح کی وارداتیں جو ہیں وہ اب دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں جو اچھا نہیں ہیں یہ سب چیزیں بھی ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں جو امیگرانس خاص کر پچیس تیس سالوں میں آنکے بز گئے ہیں جس میں ہم ایشین شامل ہیں جس میں آفرکانز ہیں جس میں ارپی شامل ہیں ٹھیک ہے نا کچھ ان کے گوڑے بھی شامل ہیں لیکن ان کا جو لیول ہے وہ ہم سے تو بہرحال کام ہے کیونکہ یہ شروعات ہماری ہے پہلے کے دور میں ہم ایک گروہ سے ٹڑتے تھے ہم کہتے تھے کہ اس سے بچ کے رہنا یہ ٹائرنسٹ ہے یا یہ جو ہے وہ ایک گینگ ہے تو یہ نقصان پچا ستا ہے لیکن جناب اب جو مسئلہ ہے نا وہ ہمیں ایک دوسرے سے ٹڑ لگتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں اور اچانک کل کیا ہوگا کہ ہمارا دماغ پلٹ جائے گا اور ہم ایک دوسرے کو مار دیں گا مانا اب اس طرح کی ہیپننگز ہو رہی ہیں آپ میرے سے اگری کریں گے کیونکہ جو واقعات حالات ہم دیکھ رہے ہیں سوچ کر دیکھ کر ایک حیرانگی ہوتی ہے ایک عجیب سی ویڈ ٹھنگ آتی ہے بہت حال رکھیں آجو باجو دیکھیں میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پینک ویڈیو میری طرف سے لیکن میں ایک اویرنس دیروں جو میں نوٹ کی ہے اور میری تلہ ٹاکیز کی ویڈیوز میں ہمیشہ جو ریلیٹی کی چیزیں ہوتی ہیں اور جو میرے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں میں اسی کو گراب کر کے اس کی ویڈیو بنانے کی کوش کرتا ہوں تو پہرل جا رہے ہیں اپنا خیال رکھیں خاص کر خوش رہیں آباد رہیں اور آج کل کی جو اس طرح کے حالات اس دنیا میں بھی چل پڑے ہیں نائف اٹیکس کے یا جو بھی اور دوسرے طریقے سے بس کسی کو تکلیف دے کے اس کی جان لینی یہاں بھی جو شروع ہو گیا ہے ان سے بہت عدیات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کامیوں ناصر ہو اللہ تعالیٰ کی فادت میں رکھیں ہمارے ہر ایک گھر کے فرق کیونکہ یہاں پر جو اٹیکس ہیں وہ ضروری نہیں کہ کوئی مچور انسانی کر رہا ہے وہ بچہ بھی کر رہا ہے کسی کے ساتھ دوسرے بچے ایک ساتھ وہ بڑا بھی کر سکتا ہے وہ جوان تو کری رہے ہیں بیل فی میل یوں اب تو بیرہ آل بچ کپنا تینکیو سوچ